اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کے خیدت میں حاضر ہے اور آپ جکھوے ہیں ڈیلی پاکستان میرے ساتھ موجود ہیں رانہ اختر محمود صاحب جو رہیم سٹور کے آنر ہیں انہوں نے ایک ڈھائی مرلے کی دکان سے اپنے کام کا آغاز کیا اکبال ٹاؤن مون مارکٹ سے اس کے بعد سسٹم چلتا چلتا ایسا چلا کہ آج ان کی دو برانچز ہیں ایک وابڈا ٹاؤن اور دوسری مین برانچ اکبال ٹاؤن میں اس کے ساتھ ساتھ اگر فریچکس کی بات کروں تو بائیس سے زائد برانچز پورے پاکستان میں چلا رہے ہیں اور ماہ نور کا مہینہ ہے جس میں وجہ تخلیق کائنات اس دنیا میں لائے گئے اس دنیا میں اتارے گئے اور ان کی وجہ سے پوری کائنات بنے انہی کی مناسبت سے پورا مہینہ الرحیم سٹور پر پانچ ہزار روپے کی شوپنگ کرنے والے شخص کو ایک قرآن دازی کے لیے الیجبل کیا جاتا ہے چار قرے ماہ نور کے تیس دنوں میں دیے جاتے ہیں ہر دن جو کہ ٹوٹل بنتے ہیں تقریباً ایک سو بیس اور بارہ ربیل اول والے دن اسی دن کی مناسبت سے بارہ قرے نکالے جاتے ہیں ان تمام خوش نصیبوں کے لیے جو یہاں سے پانچ ہزار روپے کی شوپنگ کرتے ہیں اگر میں سادہ لفظوں میں اس کو کہوں تو ایک شخص جس نے بیس ہزار روپے کی شوپنگ کی تو اس کے چار قرے اس قرآن دازی میں شامل حال ہوں گے وہ اگر پہلی ربیل اول کو ڈال دیے گئے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے ایک یوم میں نکلیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کی تمام قرآن دازی ان کے برانچ مینجر راحت گجر صاحب کرتے ہیں دیڑ سو سے زائد ٹکٹس جو ہیں پورے پاکستان کے باسیوں کو دی جاتی ہیں جب پانچ سال پہلے انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا تو پہلے سال ساٹھ دوسرے سال ایٹی تیسرے سال سو چوتھے سال ایک سو دس جبکہ پانچ میں سال ڈیڑ سو کے قریب یہ ٹکٹس بنتی ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے عشق کے نام پر ان تمام لوگوں میں بانٹی جاتی ہیں جو یہاں آتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں رانہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سفر ان کا کیسا گزرا یہ جنرلی سٹائٹ کیسے کی مزہ ہے فورٹی ون ایئر پہلے یہ سٹارٹ کیا تھا آج الحمدللہ اکتاریس سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں چھوٹے سے کام سے اب اس لیول پہ کام مطلب اللہ کا شکر ہے ہو گیا فرائی چیکس کی بہت ساری برانچیں ایسی ہیں جو نو پروفٹ اینڈ نو لاس پہ چلتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ کوئی دس بیچ لوگوں کا رسک چلتا ہے تو میں نے آج تو کبھی کوئی برانچ بند نہیں کی کہ چلیں اگر ہمیں کچھ نہیں آرہا کمت کون لوگوں کا روزگار چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے لینے کی بجائے دینے والوں کی کیوں میں کھڑا کر دی جب آپ نے دھائی سے تیر مرلے کی ایک چھوٹی سے دکان سے کام کو سٹارٹ آؤٹ کیا تھا تب نمبر آف ایمپلائیز کتنے تھے اور اب کتنے ہیں اب تو ماشاءاللہ سواؤں کی تعداد میں ہیں میں اور میرے سے بڑے بھائی رنہ ذرہ پاسا ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد جب انہوں نے سٹارٹ کیا تھا دو لوگ اور تھے چاہر لوگوں سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا دیٹسوں سے زائد آپ عمرے کی ٹکٹس دے رہے ہیں جس کی مالیت اقریبن کچھ ڈیٹھ سے پونے دو کروڑوں پہ بنتی ہے نکال لیتے ہیں جی الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کے دیئے میں سے دے رہے ہیں ہمارا تو کوئی کمار نہیں ہے اس کا مطلب ہے جو پروفٹ ہے اس کی ایک خاص پرسنٹ ایج بھی جو ہے آپ کے سٹاف پر ان کی ریہیبلیٹیشن پر حصہ بھی بنتے ہیں اور آپ پھر اس میں سے اس کو حصہ بھی دیتے ہیں مہرے نور میں یہ سارا کام تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب دھائی مرلے کی دکان سے سٹارٹ کیا تھا آج اگر یہ ایک سٹور الحمدللہ چار کنال میں ہے اور یہ والا واپ ڈا ٹان والا دو کنال میں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے مزید برانچز کھولنے کا بھی کی ارادہ ہے لاہور میں بلکل بڑھائیں گے کیونکہ ہم نے دنیا میں بھی بزنس کیا ہے اپنی ذات کے لیے بھی کیا ہے اور لوگوں کی خدمت کرنے کے نظریے سے بھی کیا ہے رہین سٹور کی ایسی کونسی پرڈکٹس ہیں جو ڈیفرینشیئیڈ کرتی ہیں باقی مارکٹ پرڈکٹس سے جس کے ویعے سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی امانداری ہے کولٹی ہے کونٹیٹی ہے اور پھر پرائز ہے سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اس کے بعد آپ کے اپنے والدین کی خوشنودی ہے ان کی خدمت ہے ان کی دعائیں ہیں اور پھر آپ کا کسٹمر کا مطمن ہونا عام روٹین میں ہی ہوتا ہے کہ یہ چیز واپس نہیں ہوتی تبدیل نہیں ہوتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کے بزنس کا حصہ ہونا چاہیے اگر کسٹمر کو کوئی پرابلم ہے اسے سالو کریں ہم جو اپنے کسٹمر کو پرارٹی بیس پر دیکھتے ہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ رہیم سوڑ کے پارٹنر ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے صرف کسٹمر ہیں اخلاق وائز بہتر ہیں کسٹمر کو ساری سہولتے مجسر کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے بزنس کو بڑھنے سے نہیں روکسے اور بے شک تم میں سے بہتر بھی وہی ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے نبی کرنسل صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے ماہ نور کا مہینہ بھی ہے ڈیلی پاکستان اور میرے ادارے کی جانب سے تمام دیکھنے سننے والوں کو رہیم سٹور کی جانب سے بھی ماہ ربیلوول کا مہینہ اور جن کے آنے سے روشن ہوئے سب جہاں ان کی عالی ولادت پلاکو سلام اپنے مزمان یاسر شامی کو اجازت دیجئے دیکھتے رہے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ